اہم خبر ہے سیدھا سادھا سا کیس ہے ٹھیکے داروں نے کام کرنا ہے جس کا معافضہ ملے گا چیف جسٹس کے اورنڈ لائن منصوبہ کیس میں ریمارکس سامنے آئے بولے آج کل وکیل بہت ترقی کر گئے ہیں انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے معاہدوں میں شکن ڈال کر معاملات کو پچیتا کر دیتے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں اورنڈ لائن کیس کے حوالے سے چیف جسٹس اور پاکستان میاں ساکیب نصار کے یہ ریمارکس سامنے آئے کہ سیدھا سادھا سا کیس ہے ٹھیکے داروں نے کام کرنا ہے جس کا انہیں معافضہ ملے گا چیف جسٹس نے یہ ریمارکس اورنڈ لائن کیس منصوبہ کے حوالے سے دیے کہا کہ آج کل وکیل بہت ترقی کر گئے ہیں انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے معاہدوں میں شکن ڈال کر معاملات کو پچیتا کر دیتے ہیں آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس اور پاکستان میاں ساکیب نصار کے اورنڈ لائن منصوبہ کے اس میں ریمارکس سامنے آئے بولے کہ آج کل وکیل بہت ترقی کر گئے ہیں انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے معاہدوں میں شکن ڈال کر معاملات کو مزید پچیتا کر دیتے ہیں ساتھی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیدھا سادھا سا کیس ہے ٹھیکے داروں نے اپنا کام کرنا ہے جس کا ان کو معافضہ ملے گا چیف جسٹس کے اورنڈ لائن منصوبہ کیس میں ریمارکس دیتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ کیس بلکل سیدھا سادھا سا ہے لیکن اسے پچیتا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹھیکے داروں کو اپنا کام کرنا ہوگا جس کا انہیں معافضہ بھی دیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ آج کل وکیل بہت زیادہ ترقی کر گئے ہیں انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے معاہدوں میں شکیں ڈال کر معاملات کو مزید پچیتا کر دیتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ چیف جسٹس کے جانب سے اورنڈ لائن منصوبہ کیس میں اہم ریمارکس سامنے آئے جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ سیدھا سادھا سا کیس ہے جبکہ ٹھیکے داروں نے اپنا کام کرنا ہوگا جس کا انہیں معافضہ بھی ملے گا اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے ہماری رمائندے محمد اشفاق سے اشفاق اگاہ کی جگہ چیف جسٹس کا مزید کیا کہنا تھا اورنڈ لائن منصوبہ کیس کے حوالے سے یہ اہم ریمارکس سامنے آئے کہا کہ سیدھا سادھا سا کیس ہے اور ٹھیکے دار کام کریں گے تو ان کو ان کا معافضہ ملے گا